ہلو ایبیون ویلکم بیک تو آر چینل تو آج ہم بنائیں گے انین کا ٹوری چارٹ بڑی یونیک سی ریسپی ہے اور کھانے میں ایک نمبر چیز بننے والی ہے تو اس کا انہیں گے لیے سب سے پہلے میں چاہیے ایک باول مہدہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک آزا چمچ کے قریب اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی تھوڑی سی ہلدی یہ بھی ہم نے آزا چمچ ڈالی آزا چمچ سے کم ہی ڈالی تھی ہم نے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آزا چمچ اجوائن اس کو ایسے ہاتھ پہ رکھیں گے اس کے بعد ایسے مسل کے پھر ڈالیں گے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ کوکنگ وائل اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو آپ ایسے ہلکے ہاتھ سے مٹھی منا کے دیکھو گے یہ نا شیپ ہولڈ کرے گا اس کا مطلب جو ہم نے کوکنگ وائل ڈالا ہے وہ صحیح ڈالا ہے بلکل اور اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ڈو بنا لیں گے بڑی آسا اب اس ڈو کو ہم نے دس سے پندہ منٹ سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جتنے میں یہ سیٹ ہوتا ہے اتنے میں ہم نیک چیز کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے ایک پیاج اس کی نا ہمیں رنگ چاہیے باہر والی تو جو اندر کا پورچن ہے اس کو کھالی کر دیتے ہیں اچھے سے نائپ سے کھالی کر لوگے بڑے آرام سے کھالی ہو جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے کھالی ہو گئی ہے ہماری رنگ بن گئی ایسے رنگز ہم نے بنا کے رکھ لی جتنے میں ہم نے یہ کام کیا نا ہمارا ڈو بھی اچھے سے سیٹ ویٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے نا اب اس میں سے ہم آدھا پورچن نکال کے رکھیں گے اس کو بیلیں گے آدھا پورچن سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کو بعد میں بنا لیں گے پہلے اتنے سے کام چلاتے ہیں اس کو اچھے سے بیل لینا ہے کافی لمبی شیٹ بیلیں گے ضرور ہمیں آپ گول بیلو جیسے آپ سے بیلا جائے ویسے آپ بیل لو بس اس کی نا ملکل پتلی سی شیٹ بنا لی نہیں ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک بڑا سا باؤل اس سے ہمنا سرکل کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے جیسے ہمارے پاس یہ باؤل تھا بڑا والا تو ہم نے اس سے کاٹ لیا پر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے آپ اس سے بھی کاٹ سکتے ہو تو ہمارا سرکل کاٹ لیا جو ایکسٹر بار تھا اس کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا اب جو ہم نے سرکل کاٹ کے رکھ لیا اس کا ایک پیس ہم نے رکھا اس پہ ہم کیا کریں گے جو ہم نے رنگ بنا کے رکھی ہوئی کھالی کر کے انین کی وہ ہم نے سنٹر میں رکھ دی اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم سے آپ فولڈ کرو گے اندر کی سائیڈ کو ایسے فولڈ کر دینا ہے وہ وہیں پہ چپک جائے گا بلکل نکلے گا نہیں کہیں کچھ نہیں ہوگا بس نہ پانی لگانے کی ضرورت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ایسی چپک جائے گا ایسی یہ کہ کر کے سارے پیس تیار کر کے رکھ لیں گے اب اسیمپلیم ان کو فرائی کر دینا ہے اچھے سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں گے تاں کی جو میڈا ہے اچھے سے پک جائے اب اس کی سائیڈز وغیرہ فلپ کرتے رہے ہیں تاں کی سارے سائیڈز اچھے سے پک جائے اندر سے بھی تھوڑا سا جو پیاج ہے ہمارا وہ بھی اچھے سے پکیں ناکام ہمارا ہو گیا بس جب اس کا کلر تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے اس کو باہر نکال لیتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کہ کرنا ہے اس میں کافی ساری نا ویجز ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں آلو ڈال دی گئے ہم چاٹ بنا رہے ہیں ساری چیزیں ڈالیں گے تھوڑے سے پیاج ڈال دیئے تھوڑے سے ٹرماٹر ڈال دیئے دہین بھی ڈالیں گے اوپر تک بھردی دہین اس کے بعد ہم نے اس میں املی کی چٹنی میں ڈال دی ہمارا پاس بنی پڑی تھی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی تھوڑی سے گرین چٹنی جو تو چیزیں آپ کے پاس بنی بڑی ہے نا وہیں ہی اسے کام چلا سکتے ہو تو ہم نے ان ہی سے کام چلالی جو چیزیں ہمارے پاس بنی سکتی دی اس کے بعد ذہیں ہم نے اور اوپر لال دی اس کے بعد ہم Rapウ st. ہم اس میں تھوڑا اس میں لوگ ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی ہم اس میں لال مرچ بھی ڈال دیتے zy بھائی siyor چٹ پٹا ہوگا تبھی اچھا لگے گا یہ اس کے بعد ہم نے اس میں چاتھ مسالہ ڈال دیا اوپر ثوڑا سا بھوجیا ڈال دیتے ہیں پلیٹ اچھا سا سجانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ کے ایسے ڈوٹڈوٹ لگا دیا ساری سائیڈز میں اور اس کے بعد اس کو سپون سے بڑے اور آمسی ایسے ڈیزائن سا بنا دیں گے تو ہمارا بڑی ایسا دیکھنے میں پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی ہماری تو لیجئے ہماری انین کٹوری چاٹ بن کے تیار ہو جگیا ہے وہ میں صحیح بتاؤنا کھانے میں اتنی صحیح چیز بن گئی تھی بلکھولی نیکس لیول ٹیسٹ تھا اس کا بہر سے ایک دم کرسپی اندر سے نا پوری مطلب ویجی سے بھرا ہوا دہین بھی تھا اندر اور اتنی چٹ پٹی چاٹ بن گئی تھی نا اس کیونکہ ہم نے اس میں املی کی چٹنی بھی ڈال دی ہری چٹنی بھی ڈال دی تو یہ سب چیزوں کا کامبینیشن کافی زیادہ اچھا تیسٹ کر آ دا تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا جب آپ نے منا کے دیکھی تو آپ کے والی کھاسی بنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک دس ویڈیو شیئر ویڈیو فرینڈ سبسکرائب تو ہر چینل با بای